بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب مل کر پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ جمعہ کشمیر میں یوم آزادی پاکستان منا رہے ہیں جو خواب برسغیر کے مسلمانوں نے پچھلی صدی کے عوائل میں دیکھا تھا وہ سن سو سیتالیس میں پورا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج کے اس دن پاکستان اور جمعہ کشمیر کے رشتے اٹوٹ اور اٹل ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی حالیہ جاریت کی وجہ سے پورے پاکستان نے بیق زبان یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی بہترویں سالگیرہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مرائی جائے گی چودہ آگست کو جہاں جہاں پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا وہیں ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی بلند کیا جائے گا پاکستان اور آزاد کشمیر میں مختلف جماعتیں ہیں اور ان کے مختلف نظریات ہیں لیکن مسئلہ کشمیر پر وہ سب متحد اور متفق ہیں آج میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو کشمیر جل رہا ہے ہندوستان نے ایک لاکھ اسی ہسار فوجیوں کی تازہ کمک کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ایک نیا حملہ کیا ہے اور آٹھ لاکھ اسی ہزار فوجی پورے کشمیر کا محاصرہ کر کے کشمیری نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں عورتوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں لوگوں کو گھروں میں نظر بند کیا ہوا ہے لمبے کرفیو کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی اور بچے فاقہ کشی کا شکار ہیں ہمارے قائدین زیر حراست ہیں سینکنوں سیاسی کارکن، اسادسہ، صحافی اور وقلہ حراست میں لے لیے گئے ہیں پورے کشمیر میں ذرائع بلاک کی ناکہ بندی ہے نہ اندر سے کوئی خبر باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر سے کوئی خبر اندر آ رہی ہے اس ظلم کی گہری تاریخ چادر میں لپیٹ کر بھارت کشمیریوں پر قتل عام کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سامراج کی وحشت، بربریت اور دہشت کا راج ہے بھارت بہتر سال سے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر کے لاکھوں لوگوں کو شہید اور لاکھوں کو اپاہج کر چکا ہے ہزاروں عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے تشدد سے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر کے گمنام قبروں میں گاڑ دیا گیا ہے ہزاروں لوگوں کو پیلٹ گن کی استعمال سے مکمل طور پر اندھا کر دیا گیا ہے اب بھارت نے ایک اور جلغار کی ہے جس میں وہ مقبوضہ کشمیر کو نو آبادی میں بدلنے کا ناپاک منصوبہ بنا رہا ہے بھارتی کشمیریوں سے ان کی زمین چھینیں گے مستقل سکونت کا حق چھینیں گے ان کی ملازمتیں چھینیں گے ان کو تعلیم سے محروم کریں گے اور یہاں تک کہ ہندو انتہا پسندو نے یہ اعلان کیا ہے کہ کشمیریوں سے ان کی بیٹیاں چھینیں گے فتح کشمیر کا جشن وہ کشمیری لڑکیوں کو مال غنیمت بنا کر کریں گے اور بھارتی قابض فوجیوں کا یہ مشکلہ ہے کہ وہ کشمیری لڑکیوں سے زیادتی کرنے کے بعد انہیں مار کر ان کی لاشوں کو درختوں سے لٹکا دیتے ہیں لیکن پاکستان اور کشمیریوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے تحریک آزادی کشمیر زور پکڑے گی کشمیری آزاد ہوں گے اور اپنا حق خدرادیت لے کر رہیں گے بھارت نے کشمیر کے نہتے اور غیر مسلح ایک کروڑ تیس لاکھ لوگوں پر حملہ کر کے ان کی سرزمین کو میدان جنگ میں بدل دیا ہے اس اقدام نے مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو للکارہ ہے اور ان کے حقوق کو مکمل طور پر پامال کرنے کا اعلان کیا ہے کشمیریوں کے یہ اہد ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور اپنے مادر وطن اور اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ ظلم کی سیاہرات میں مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے درے نہیں کریں گے بین الاقوامی قوانین اور اقوامی متحدہ کی کرادادوں کے مطابق دادرسی اور انصاف حاصل کریں گے بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوامی متحدہ کو اپنا دہرہ میار ترک کرنا ہوگا اقوامی متحدہ کو معلوم ہے کہ آج کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ظلم کو روکا جائے سلامتی کاؤنسل کے پانچ مستقل ارکان خاموش کیوں ہیں اگر یمن عراق شام اور سودان کے لیے انسانی راہداریاں بن سکتی ہیں تو محبوس و محصور کشمیریوں کے لیے ایسی راہداری کیوں نہیں بن سکتی اور اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹی جنرل فور ہیومنیٹیرین افیرز کسی قسم کا اقدام کیوں نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر اقوام متحدہ کشمیر میں نسل کشی کو رکھوانے کے لیے ابھی تک متحرک کیوں نہیں ہوا یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جب ہزاروں کشمیری مار دیے جائیں گے کیا تب اقوام متحدہ نوحہ پڑھنے کے لیے یہاں آئے گا کشمیر اور جنوبی ایشیا کی صورتحال اتنی سنگین ہے کہ سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتیرس کے اسلام آباد دہلی سرنگر اور مزفر آباد میں دوروں کی فوری ضرورت ہے انیس جولائے سنیس سو سینٹالیس کو اول جنوب کشمیر مسلم کانفرس نے سرنگر کے مقام پہ بیق زبان یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنوب کشمیر کی ریاست پاکستان کے ساتھ الحق کرے گی جنوب کشمیر کے لوگ آج بھی اس وعدے پر قائم ہیں اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے راہ حق میں انہوں نے لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے کشمیریوں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا جب پاکستان ابھی وجود بھی نہیں آیا تھا اہل جمہور کشمیر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں اور ہم پاکستان کے بغیر نامکمل ہیں جمہور کشمیر پاکستان کا حصہ بند کر رہے گا ایک جمہوری طریقے سے رائے شماری کے ذریعے کشمیر بنے گا پاکستان آزاد کشمیر زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی